بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران نے موجن وارفیر میں جو ماسٹر سٹوک کھیل دیا ہے کہ شاید تاریخ میں جب یہ آج سے کچھ سال بعد لکھا جائے گا کہ اسماعیل ہانگیاں کو مارا گیا تو اگر ایران سٹرائک کرتا تو کیا صورتحال ہوتی ایران نے نہ سٹرائک کر کے ایسی بازی پلٹی ہے کہ اس وقت نہ تو آرمی چیف محفوظ ہے ازرائیل کے اندر نہ نتنیاو محفوظ ہے اور جو کھیل وہ کھیل گیا ہے یہ شاید ان کو اب جا کر سمجھ آ رہی ہے کہ ایران نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اب ذرا سمجھئے گا ایک ایسا گیم پلان امریکہ اسرائیل سے لے کر ساری دنیا یاد رکھی گئے ایران نے کیا کیا ہے اب ذرا سین سمجھئے جب اسماعیل ہانیہ کو مارا گیا تو پہلا ریاکشن کسی بھی ملکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سٹرائک کریں گے تباہ کریں گے آیت اللہ علی خامنہ ہی آئے انہوں نے کیا جی سٹرائک کریں تباہی کریں سب کریں اس کے بعد خبریں کیا آ رہی ہیں ایسرائیل کی فوج ہائیلٹ امریکہ کہہ رہا ہے ایران کو کہ حملہ کیا ہم تو میں تباہ کر دیں گے ساری دھمکیا قطر آ کر منا رہا ہے پورا ریجن اس کو منا رہا ہے ایران کو حملہ نہیں کرنا انہوں نے کہا جی امریکہ کہہ رہا ہے اٹھالیس گھنٹوں میں حملہ امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کینٹالیجز ایجنسی کہہ رہی ہے چوبیس گھنٹے میں حملہ ایران نے ائر سپیس اپنی بند کر دی اور کہا جی ہم میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ سارا کھیل ہوا ایران نے حملہ نہیں کیا لیکن بازی ایران نے کیسے پلٹی ہے یہ سمجھے ایران نے کام یہ کیا اس چکر میں انہوں نے روس اس فور ہنڈرڈ ریڈار سسٹم ایسیو تھرٹی فائیف اور دنیا بھر کا زمان لے لیا ایزا زمان لے لیا کہ یعنی آپ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے ان کو اگلے دس سال میں نہ ملتا اور مدر اف آل ڈیر روس کے ساتھ اب وہ سائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں ساری روس اپنی ٹیکنالوجی دینے کے لیے جا رہا ہے اس کے بعد وہ یمان اور یہ ساری جگہ ہر جگہ ملے آپ اندازہ کریں کہ اس ساری صورتحال میں ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ نفسیاتی جنگ لڑے گا اور اندر سے ایزرائیل کو ویک کرے گا اب وہ سین یہ ہوا ایران کی وجہ سے تمام ایرلائنز نے ایزرائیل کا بائیکاٹ یعنی بائیکاٹ یہ قسم کا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا اپنے تماشا بنائے انہوں نے اپنی ایرلائنز سسپینڈ کر دی انڈیا نے کر دی کسی نے چھ مہینے کسی نے آٹھ مہینے کسی نے دو مہینے عوام کو کہہ دی یا آپ شلٹرز میں چلے جائیں لوگ سلیپ ڈپریویشن کا شکار ان کو پتہ ہی نہیں صبح سٹرائک ہو رہا ہے شام کو ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے اس چکر کے اندر لوگوں کے سبر کا بیمانہ لبریز ہو گیا اور پھر اس سارے صورتحال میں ایزرائیل کی فوج کو لگا کہ اچھا یہ تو سٹرائک نہیں کرے یہ درے انہوں نے اپنا سارا مال بھی اکٹھا کر لیا سارے ایکوپنٹ اور ساری چیزیں کرے قطر آیا یہ تمام لوگا انہوں نے کہا تھی آپ نے سٹرائک نہیں کرنا اس صورتحال میں ایران نے سٹرائک نہ کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ عرب ممالی کو بھی کھڑا کر لیا وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے کیا تو دیکھیں پورے ریجن میں جنگ چھٹ جائے گی ہم سب تباہ ہو جائیں گے آپ بھی ہو جائیں گے اسرائیل یہ وہ سب کچھ اسرائیل نے پلان بنایا تھا میں نیوکرل فسیلٹیز کو تباہ کروں گا میٹ پی پروگرام کو تباہ کروں گا اور ایران کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے چیزیں تباہ بھی ہو سکتا اس شکر میں انہوں نے پورے ریجن کو اپنے ساتھ میں لا لیا اب امریکہ یورپ سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے ایران نے سٹرائک نہیں کیا اب اسرائیل کیا کرے گا اب صورتحال سمجھیں اسرائیل میں انٹرنل ترمائل اب بڑھ گیا اب سین یہ ہوا کہ ادھر سے یعیس انوار نے یہ کام کر دیا کہ اب اسرائیل سٹرائک کرے گا تو قیدی ہم ادھر رکھیں گے ہم ان کو لے کر نہیں جائے گے اس شکر میں وہ قیدی مارے گئے اب سین یہ ہوا کہ ایران نے فیصلہ کیا تھا ان کو یہ پتا چلیا یعیس انوار کی سٹرٹیجی انہوں نے کہا ان کو اندر سے ویک کرو ایک تو نفسیاتی طور پر ان کو تنگ کرو اور کنٹری کو اندر سے ویک کرو اس شکر میں احتجاج کی لہر اٹھ گئی اور اتنی ڈویجن ہو گئی ہے اسرائیل کے اندر اتنی ڈویجن ہو گئی ہے کہ اب ایران کو سٹرائک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عوام ہی نتن یاہو کی حکومت گرانے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے اور آرمی چیف اور نتن یاہو کی آپس کی لڑائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سٹرائک کرو وہ کہتا نہیں ہم نے سٹرائک نہیں کرنا مزید قیدی مارے جائیں گے اور اس صورتحال میں عوام نکلائی سڑکوں پر فلائٹس کینسل ہیں پورا ملک سٹرائک انہوں نے کر دیا ہے کرنسی ان کے گر رہی ہے اکانومی ان کے کلاپس ہو رہی ہے برطانیہ نے ان کو ہتھیار دینا بند کر دیئے امریکہ کے اندر بھی صورتحال ہو رہی ہے اب آپ اندازہ کر لیں ایران نے کیلکولیٹ کر لیا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو سب سے پہلے ہوگا یہ کہ انٹرنیشنل ساری داکتیں مل کر مجھ پر حملہ بر ہو جائیں گی اور اس ساری صورتحال میں ایران پر اگر کوئی سٹرائک ہوتا ہے تو جنگ ہوتی ہے یہ تو پوری طرح فل فلیج وار ہو جائے گی اور ہمیں صفحہ ایسی سے مٹانے کے تیاری کہ پورا ریجن تباہ ہو جائے گا اب ایران نے سٹرائک نہیں کیا اس ساری صورتحال میں اس نے اسرائیل کو اندر سے ویک کرنا شروع کر دیا اب سین اس وقت یہ ہے کہ ایک کیلکولیٹ انہوں نے کام کیا انٹرنیشنل سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ پورا اسرائیل اس وقت نتنیاو کا گریبان پھاڑنے کو تیار ہے امریکہ نے کہا حملہ کیا تو یہ کر دیں کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس چکر میں اب سین یہ ہوا کہ آئسہ آئسہ انہوں نے انٹرنیشنل طاقتوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو اسرائیل جنگ کو پروبوک کرتا ہے ادھر سے روس نے بیان دیا کہ سارے فساد کی جڑ اسرائیل ہے اسرائیل کو روکنا ہوگا ورنہ ایران کا حق پورا بندہ سٹرائیل کا چائنا نے بھی یہی بیان دے دیا ادھر سے انٹرنیشنل طاقتوں نے کال کی یعنی فرانس نے کال کی ایران کو اٹلی سے لے کر سب نے ان کو کال کی آپ نے حملہ نہیں کرنا آپ نے حملہ نہیں کرنا قطر آ رہا ہے سعودی عرب کہہ رہا ہے پورا ریجن کہہ رہا ہے اردن کہہ رہا ہے ایران کو آگر کہہ رہا ہے آپ نے سٹرائیل نہیں کرنا ایران نے انڈریکل ان کی بات مان لی اب آپ بتائیے یہ وہ ممالک ہیں فرانس سے لے کر برطانیہ ان سب نے اسرائیل کا ساتھ دینا تھا اب انہوں نے سٹرائیل نہیں کیا ایران نے ان کو اگر ٹھیک ہے دی میں نے آپ کی بات مان لی ہے اب بتائیں کہ اسرائیل کیا کرے گا اس کو تو جنگ چاہیے وہ جنگ تو بند نہیں کر سکتا اب یہ سارے پریشر ڈال رہے ہیں ایران کے اوپر کہ بھئی اس ساری صورتحال میں تمہیں کام کرنا اب اگر ایران سٹرائیل کر دیتا تو آپ کو بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں ہونا یہ تھا کہ جو عوام تھی وہ سارے کی ساری ایک پیچ پر آتے جو اس وقت تقسیم ہے جو فوج تقسیم ہے جو آرمی چیف تقسیم ہے سیاست دن کی تقسیم ہے میڈیا وہ سارے ایک پیچ پر آ جاتے اور سارے ایک پیچ پر آ کر یہ کٹے ہوتا ہے کہ چلو مل کر اب حملہ کرتے ہیں اس میں اسلامی کنٹریز بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اب وہ ساری کی ساری بازی پلٹ کر ایران کے پلڑے میں آ گئی ہے اور اسرائیل اندر سے ویک ہو رہا ہے اس نے کام یہ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہونی تھی وہ اسرائیل کی بجائے ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ دیکھو جی اس نے ڈپلومیٹک پوزیشن لے لی اس نے تو حملہ نہیں کیا اب سین یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے ان کے جو لوگ اب وہ ڈی مورالائز ہو گئے ہیں اب وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا وہاں لوگ مرے جا رہے ہیں کیونکہ اس ساری صورتحال میں ایران اس کو سمجھا یہ تو ہماری بہت بڑی وکٹری ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے شہری اپنی ہی کممنٹ کے قلاب احتجاج پر پورا ملک نکلا ہوا ہے اور یہ موب ان کی کام کر گئی اب ایران نے دیکھا کہ بھی مجھے لانگ ٹرم گولز کو دیکھنا ہے میں نے وہ گیم کھیلی ہے کہ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کو اندر سے بھی کروں تاکہ مجھے لانگ ٹرم ایڈوانٹیج ہو یعنی پوری طرح نتن یاور سے بدلہ بھی لیا جائے ایک بڑی جنگ سے بھی آوائٹ کیا جائے اور اس کے دوران اگر لٹسے دو مہینے رہ گئے ہیں ٹرم بات ہے اس نے آگر کہنا یوکرین جنگ ختم کرنی ہے کیونکہ بڑیٹن کے تعلقات بڑے اس نے اسرائیل کی جنگ بھی ختم کرنی ہے اور اس سارے صورتحال کے اندر دنیا کی لیڈرشپ یعنی پوری طرح جنگ ختم کرنے کے لئے گئے اور وہاں پر اگر جلو پھرتا ہے فارم فورٹی سائن والا کیل امریکہ میں ہوتا ہے تو عوام وہاں پر خود ہی جا کر ان سے نمڑ لگی کیونکہ ٹرم کے ایک اشارے پر پوری عوام نکلنے کو تیار ہے تو ڈسکس ایران یا اس کے خلاف جنگ کی بجائے معاملہ یہ ہے اس سارے زنیاریو میں ہوا یہ کہ امریکہ ریٹسی سے ساری اپنی فوج لے کر جا کر اس نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیل لیا حملہ وہ کر نہیں رہے اب لبران اپنا حلکہ حلکہ حملہ کرتا جا رہا ہے جو بھی وہ حملے کرتا وہ تابر توڑ بھی کر رہے ہیں یمن بھی حملہ کر رہے ہیں لیکن ایران حملہ نہیں کر رہا اب اسرائیل نے ان سب کو تیار کر لیا تھا کہ ایران حملہ کرنے والے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے وہ جو تمام میڈلیز کی کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ بھئی ایران نے حملہ کر دیا سارے کی ساری اب ایران کے ساتھ آگئے ہیں بلکہ وہ عیسان مند ہو گئے ہیں کہ ڈی کہ آپ نے ہماری بات مان لیا آپ نے حملہ نہیں کیا اب اسرائیل میں سیاسی عدم استحقام آگئے عوام سڑکوں پر ہیں وہاں پر آرمی چیف کو وہ حکم دے رہا کہ تم سٹرائک کرو وہ انکار کر رہا ہے میں نے نہیں کرنا اب ان کو یہ اپیچونٹی ملی ہے کہ آپ یہ بیکھیں کہ یاییس انوار نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر ایک بھی اب ہم پر سٹرائک کرنے کی کوشش کی کہہ دیوں کو چھڑوانے کے لیے تو تمہیں باقی جو لوگ ہیں وہ زندانی کفن میں ملیں گے اب یہ بیان عوام کا شدید ان کو غصہ ہے اب آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل میں جو سٹرائک ہو رہا ہے وہاں پر ایکنومک کونسکونسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عوام نے کہا بھئی ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہمیں امن چاہیے اور آپ قیدیوں کی ڈیل کریں اب عوام ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی کسی کو کہنے کی عوام خود ہی ان کی سٹرائک پر نکلی ہوئی ہے اور نتن یاؤ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اسرائیل میں بھی الیکشن کا ٹائم ہے امریکہ گندر بھی الیکشن ہے اور اس ساری صورتحال میں اب اسرائیل کے پاس کچھ جواز ہی نہیں ہے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے میں نے سٹرائک کرنے اس کے پاس وجہ ہی نہیں ہے پہلے تو وہ وجہ تلاش یہ کر رہا تھا کہ کسی طرح میرے پاس سٹریٹیجی بن جاتی میں کہتا دیکھو ایران نے مجھ پر حملہ کیا اس شکر میں میں دو تین حملے اپنے اوپر بھی کروال لیتا جالی اور بتاتا دیکھو انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا اب وہ تو ساری کو سٹریٹیجی بکی نہیں رہی اب ایون کے بائیڈن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ساری فساد کی جڑ اب نتن یاو بنا ہوا ہے اور وہ اس ساری صورتحال میں ڈیل نہیں کر رہا ایران نے سارے کا زارہ کام کی ہے کہ پورے اسرائیل اس کی ایکانومی بھی کراش اربون ڈالرز کا نقصان اس کو ہوتیاروں کی سپلائی بند ہو گئی اندر سے عوام سڑکوں پر نکلی ہویا اور عوام کہہ رہی ہے کہ ہم نے نتن یاو کی گورنمنٹ کو اب چھوڑنا نہیں ہے اور اس صورتحال میں لڑائی اب اس لیبل پر آگئی ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ نتن یاو ذمہ دار ہے آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا جرنیل ان کے آپ دیکھیں کہ آج ان کا سیکیورٹی کا جو گرانڈ فورسز کا چیف تھا اس نے بھی ریزائن کر دی ہے تو کرتے کرتے صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اندر سے انہوں نے ان کو اتنا ویک کر دیا اور اب بھی شروعات ہے اب اسرائیل کی سموز سٹرائک کرے گا اب جو بھی سٹرائک کرے گا ساری دنیا اس کو کھے گی یہ فساد کی جڑا ہے انہوں نے بیلے عملہ کیا اور دوبارہ کریں تو ایران نے سٹرائک نہ کر کے جو بازی چیتی ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا تاکہ ساری دنیا ان کو کہہ رہی تھی یہ بزدل ہے یہ بزدل ہے ان کی سٹرائٹیجی انہوں نے پڑھ لیا تھا ریڈ کر لیا تھا کہ معاملات کیا ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں